بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا پھر ایک ماریا بی کے حسین ترین ہیٹ کوٹ کی ہم نے جو ہے اسٹریشنگ ویڈیو آپ لکے لئے بنوائی ہے بنائی ہے بلکہ خود اور ایک ایک دیٹیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے کیا لک دیا ہے اچھا اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے پاؤچ بھی ریڈی کیا ہے لیکن وہ ابھی ریڈی نہیں ہے ویڈیو ابھی ہم شوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ویڈیو کے شوٹ کے درمیان یا شوٹ کے اینڈ میں ہم پاؤچ کی بھی ویڈیو ایڈجسٹ کر دیں گے الگ سے سون ایڈجسٹ ہو جائے گی اچھا جی دیکھ سکتے ہیں یہ اوورویو کے کتنا حسین لگ رہا ہے یہ دراصل جو ہے فروک دیوی تھی اور ہماری کلائنٹ کو جو ہے اس کو شرٹ سٹائل چاہیے تھا تو ہم نے اس کے شرٹ سٹائل کیا ہے اور آئیے اس کے آپ ڈیٹیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہم بتا رہے ہیں بلکہ آپ کو سکیوین پر دیکھ رہا ہوا ایک اونسا ہٹ آٹیکل ہے ہماری ابھی شیفون کلیکشن کا موش ہٹ آٹیکل ہے اس میں ہم نے یہ ٹیولپس بنائے ہیں یہ ٹیولپس آپ کو دیکھ رہا ہوں گے ٹیک ہے ٹیولپس شروع بنی ہے کلائنٹ کی ڈیمانٹ پر اس پر موڈل اس کے بعد ہم نے کلیوں والا جو ہے ائرلائن فراؤک سٹائل دیا ہے یہ پورا بند فراؤک سٹائل تھا لیکن ہم نے ائرلائن شرٹ سٹائل دی ہے کلیوں والا سار گیون تھا تو ہم نے ائرلائن شرٹ سٹائل دی ہے اور یہ اس طریقے ساتھ چیک کر سکتے ہیں بلکل جو ہے فینشنگ کے ساتھ اور ہینخات کی طرپائی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے کارٹن سلکس کا انر اور ٹراؤزر ہے اچھے ساریس کی گلیاں گیون تھی ایک دو تین چار پانچ اور دو اور تھی جو ہم نے بیک پر ایڈجسٹ کروایا ہے بیک اس کی بلکل پلین تھی تو ہم نے ہمارے پر دو کلیاں لیفٹ بچ رہی تھی تو وہ ہم نے بیک پر ایڈجسٹ کروایا ہے دو یا تین بچ رہی تھی ہم بیک پر چیک کریں گے کتنی لگی ہیں دو یا تین بچ رہی تھی اب ہم فرنٹ اس کو دیکھتے ہیں یہ کلیاں تھی کلیاں گر ہم ایڈجسٹ کروا تھے تو پلین سلائی والا لکاتا یہ لیس ایکسپینسیف ہوتی ہے یہ لیس ہم نے لی ہے اور یہ سارے ہم نے جو ہے نا جوائننگز میں جو اس کو اٹیش کروایا ہے تو آپ اس کا دوسر لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پینسی پارٹی ویرسا لک آرہا ہے بہت ہی حسین لک دے رہی ہے اس کی شورت یہ دوپٹہ میں دارا سائٹ میں کروں اور آپ کو دکھاؤں گا اس کا لک کتنا خوبصورت سا آرہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیک لائن آپ چیک کیجئے نیک لائن فل ہینڈ ایمبیلشت ہے اس کے سارے اس کی جو ہے نا پرل ڈیٹیلنگ ایویتھنگ آپ چیک کیجئے یہ لیس بھی دکھ رہی ہوگی کہ ہم نے سٹارٹ سے اوپر سے ہی اس کو جو ہے کلیوں میں جوائنٹ کیا ہوا ہے اس کی سلیوز آپ چیک کیجئے سلیوز میں سارے جو ہے نا بورڈرز گیون تھے بورڈرز کے ساتھ پھر ہم نے یہ لیس سلیو میچنگ کر کے جس کو ہم نے سلیوز پہ لگوائی پھر ہم نے یہ دامن پہ لگوائی ہے فل ائر لائن دامن پہ فرنٹ پہ بھی اینڈ بیک پہ بھی بیک پہ فرنٹ پہ دونوں جگہ لگوائی ہے اور یہ ہی لیس ہم نے ڈوبٹے کے فور سائیڈ بھی لگوائی ہے ہم نے اپنی طرف سے کافی اس پہ خرچہ کیا ہے کیونکہ سوٹ جب ہی اٹھ کے آئے گا اتنا ایکسپنسر سوٹ تھا تو ہم اس کو ہم تھوڑا سا اس میں اور تھوڑی سی ایڈیشن کریں گے تو سوٹ میں اور جان آئے گی سمپل سمپل سا سیدھے تھے کلیوں میں نہیں لگاتے یہ لیسنگ جو ہم نے خرید کے لگائی نہیں کرتے تو وہ سمپل سمپل سا ایک لکھ لگتا سوٹ تو خوبصورت تو لگتا لیکن وہ ایک تڑکہ جو کہتے ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ جرسٹ کیا ہے تو یہ ذرا ذرا سی ہم چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے سوٹ میں خود چارچاند لگ جاتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ہم پہلے دکھا دیتنے ہیں ڈوبٹا اینڈ میں اس کا ہم دکھائیں گے یہ چیک کیجئے یہ ڈوبٹا ٹائ اینڈ ڈائی شیٹ پہ ہے سٹونز پہ ہے پھر یہ بارڈر الگ گیون تھا یہ بارڈر الگ تھا اور یہ بارڈر ان لوگ نے الگ دیا تھا تو ہم نے یہ بارڈر کو اس ڈوبٹے کے ساتھ جوائن کرنے کے لئے یہ لیس لیے یہ آپ چیک کریں کہ کتنی ہے یہ انڈین لیس ہے یہ انڈین لیس ہے یہ انڈین لیس ہے یہ یہاں پہ ایکسپینسف ملتی ہے جو دیکھ رہے ہوں گے لگاتے ہوں گے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایکسپینسف ہوتی ہے یہ پھر ہم نے جوائننگ کے لئے لیتی کیونکہ ہمیں لک تھوڑا سا ہیوی لک چاہیے تھا پھر یہ ہم نے بارڈرز کروا کے لیس فور سائٹ کروائی پھر بھی ہمیں تھوڑا ہیوی لک چاہیے تھا تو ہم نے یہ خوبصورت سے فور کارنرز ٹیسل کروائے پھرے فور کارنرز میں ہم نے بہت ہی یہ جو ہے لائٹ شیٹ لائٹ ٹون پہ اس کے جو ٹسلز نہیں ہیں اس کے انڈوائیڈوی سے ماچنگ کرتے ہوئے شئرٹ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیک پہ ہم نے سلکی فل سلکی جو ہے نا فینشنگ کی ہے یہ آپ بیک سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ پھوڑا مطلب کوئی آپ کو کپڑا اپنا نظر نہیں آ رہو گئے کس طریقے سے اس کے ہم نے جو ہے نا فینشنگ کر رہی ہے یہ آگیا ہے اس کے دوبٹے کا لکھ بہت حسین لگ رہا ہے آئیے اس کو آپ کو بیک کا لکھ دکھاتے ہیں یہ آگیا ہے بیک کا دو کلیاں بچھ رہی تھی بیک کا کپڑا انہوں نے پورا پلین دیا تھا لیکن ہمارے پاس دو کلیاں تھی اس کے ہم نے ایڈجسٹ کروائے بیک پہ سینٹر پہ ہم نے کہا تھا کہ سینٹر پہ کریں لیکن تلینے کا سینٹر پہ اتنا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ کلیاں نماتا تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم کلی نماتا دیں گے میں نے کہا یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے تو ہم نے پلین پھر امرویڈری پھر پلین پھر امرویڈری پھر پلین کر کے اس کا سیم فرنٹ والی کلی کا ہی لکھ دیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہو جتنی کلیاں فرنٹ پہ تھی ہمیں بیک پہ ڈالنے پڑتی جھول آتا تو اس کو لکھ دینے کے لئے ہم نے سیم وہی ورک کیا ہے بیک پہ بھی لے اس ہے بیک پہ بھی بورڈر ہے بیک بھی اس کی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اچھا جی میں نے کہا تھا اس سوٹ کے ساتھ ہم پاؤچ بنائیں گے ہمارا پارسل جو ہے ریڈی ٹو ڈسپیچ ہے کلائنٹ کی طرف اور یہ اس سوٹ کے ساتھ ہم نے یہ پاؤچ بنوایا ہے زبردست سا فیبرک بچا تھا اس میں سے ہمارے سوٹ میں سے تو ہم نے یہ پاؤچ بنا کے اس طریقے سے پاؤچ کر لکا رہا ہے بہت ہی حسین لگ رہا ہے پاؤچ بھی ریڈی ہو گیا اور فل سوٹ فینسی ہو گیا ہے پارسل ہمارا بلکل ریڈی ٹو گو ہے بس ہی لازت تھوڑا سا پاؤچ کی ویڈیو مجھے شیئر کرنی تھی کہ ہم نے پاؤچ بھی بنایا تو وہ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک شیئر اینڈ سسکرائب ضرور کر دی جائے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اسٹیچنگ ڈیٹیلز اور سوٹ کی ڈیٹیلز جو بھی آپ کو پوچھنے لوگ دیئے گئے ویٹس اپ نمبر پر لازمی پوچھ لیجئے گا یہاں کامنٹس میں پوچھیں گے تو ہم نہیں بتا سکیں گے کیونکہ اسٹیچنگ جو ہے نا ڈپینڈ ہوتی ہے کہ آپ کو کس طریقے کی چاہیے بلکل سیمپل چاہیے تو وہ اس کے چارجس الگ ہوں گے مطلب اتنی اگر آپ لوگ کو ہیوی اسٹیچنگ چاہیے تو اویسی بات ہے کہ اس کے چارجس الگ ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ